ہیلو فرینڈز آپ کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے سٹاپ مارکٹ انویسٹمنٹ آئیڈیاز ایس ایم آئی آئی فرسٹلی دوستو ہم آپ کا دھنواد کرنا چاہیں گے آپ نے ہمارے چینل کو بہت ہی اچھا رسپونس دیا ہے تو دوستو ہمارے بیوز بھی کانٹینیوزلی بڑھ رہے ہیں اور ہمارے نمبر آف سبسکرائبرز بھی کانٹینیوزلی بڑھ رہے ہیں دوستو آپ اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہے گا ہم آپ کو اچھے اچھے بیڈیوز پیش کرتے رہیں گے دوستو آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں سٹاک مارکٹ ریو سو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل مارکٹ والیٹیلٹی میں چل رہی ہے اور اس میں نیگٹیو نیوز آ رہی ہیں تو دوستو اس لیے ہم آپ کو مارکٹ ریو بنا کر بتانا چاہتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں کس طرح کی آپ کو سٹریٹیجی اپنانی چاہیے سب سے پہلے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کا بٹن بھی ہٹ کر دے تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سو آئیے دوستو ایک ایک کر کے جان لیتے ہیں سٹاک مارکٹ ریو سو دوستو جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے نمبر آف دا کووڈ کیسز آر انکریزنگ کانٹینیوزلی ان اوور کانٹری سو دوستو کووڈ نائنٹین کی سیکنڈ بیو چل رہی ہے اور نمبر آف کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اس لیے مارکٹ میں پریشر دے سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے اور لوگ پینک میں آکے سیلنگ کر رہے ہیں پروفٹ بکنگ کر رہے ہیں اس لیے مارکٹ میں والیٹیلٹی دیکھی جا سکتی ہے سو دوستو جو دوسرا بڑا کارن ہے دیٹ ایس دا بانڈ جیل دوستو جیسے ہم نے پچھلے کچھ ٹائم میں دیکھا تھا بانڈ جیل بہت بڑھ گئی تھی اس لیے مارکٹ میں بھی والیٹیلٹی دیکھی جا سکتی ہے سو دوستو گلوبل لیول پہ بھی اور ہمارے کنٹری میں بھی لوکل جو ہے اس میں مارکٹ میں والیٹیلٹی دیکھی جا سکتی ہے پر دوستو آپ کو اس کنڈیشن میں پینک نہیں ہونا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سٹاک سپیسپک رہ کے ہی انویسٹمنٹ کرنی ہے دوستو جو لانگ ترم انویسٹرز ہیں ان کو مارکٹ والیٹیلٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ انویسٹرز رہیں اور کولٹی سٹاکس کو پک کرتے رہیں آپ کیا کرتے ہو آپ بائی اور ڈپس کی سٹریٹیجی فالو کر سکتے ہو دوستو جیسے بھی کوئی سٹاک نیچے آتا ہے ڈپس میں آتا ہے تو آپ اس کو تھوڑی تھوڑی کورٹیلٹی میں اپنے پورٹ پولیو میں ایڈ کرتے رہیے گا دوستو جو شورٹ ترم انویسٹرز ہیں ان کو تھوڑا الیٹ رہنے کی ضرورت ہے اور سٹاک سپیسپک رہنے کی ضرورت ہے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو کولٹی سٹاکس پک کرنے ہوں گے جیسے کہ دوستو ہم نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کر بتایا تھا سٹیل سیکٹر is looking quite bullish تو سٹیل سیکٹر میں بہت ہی اچھی گروت دیکھی جا سکتی ہے آپ اس میں جو ہے اچھے کولٹی کے سٹاکس پک کر سکتے ہو تو اچھے اچھے کولٹی کے سٹاکس میں انویسٹ کرو گے تو آنے والے ٹائم میں آپ کا اچھا پیسہ بنے گا سو دوستو جیسے کہ vaccination drive چل رہی ہے ہمارے دیش میں اس لیے آنے والے کچھ ٹائم میں ایک دو مہینے کی volatility رہ سکتی ہے پر اس کے بعد دوستو کیا ہوگا کہ مارکٹ میں پھر جو ہے uptrend شروع ہو جائے گا اس لیے مارکٹ volatility میں آپ گھورائیں نہ پینک میں نہ آئیں آپ کوالٹی سٹاکس کے ساتھ جائیں اور دوستو جہاں پہ ہم آپ کو کیا کر رہے ہیں ہم آپ کو top 5 سٹاکس بتانے جا رہے ہیں جو کہ آپ investment کر سکتے ہو دوستو اس میں آپ کبھی بھی lump sum میں invest نہ کریے گا ہم نے پہلے بھی دوستو ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں آپ کبھی بھی lump sum میں invest نہ کریے گا کیونکہ دوستو مارکٹ کی timing کرنا بہت ہی difficult ہوتا ہے اس لیے آپ کیا کر سکتے ہو آپ سپ کے تھرو تھوڑ تھوڑی quantities میں add کرتے رہو اور disciplined manner میں investment کرتے رہیے گا دوستو ہم بھی یہی strategy follow کرتے ہیں اس سے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا risk بہت ہی کم ہو جاتا ہے تو risk management پہ بھی دوستو ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے that is basics of the stock market part 4 تو وہ بھی دوستو آپ ہمارے ویڈیو section میں جا کے جرور سن لیجئے گا تو دوستو اس میں ہم نے آپ کو 6 strategies بنائی تھی جو کہ use کر کے آپ اپنے stock market میں investment کا جو ہے risk کم کر سکتے ہو تو یہاں پہ دوستو ہم آپ کو 5 quality stocks بتانے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو آنے والے time میں اچھے returns دے سکتے ہیں دوستو جو بھی quality stocks ہوتے ہیں long term میں بہت ہی اچھے returns دیتے ہیں جیسے بھی دوستو کوئی market down جاتی ہے تو یہ quality stocks بھی نیچے آ جاتے ہیں تو سپ کے تھروں آپ کو کیا ہوگا دوستو آپ high پہ بھی invest کر رہے ہو low پہ بھی invest کر رہے ہو تو جیسے ہی market recover کرے گی جو quality stocks ہیں وہ بھی recover کر جائیں گے اور آپ کو اچھا gain جو ہے بن جائے گا کیونکہ دوستو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ covid-19 کے کارن last March April میں بھی بہت ہی downtrend دیکھا گیا تھا بہت ہی اچھے quality stocks نیچے چلے گئے تھے بڑ دوستو اس کے بعد کیا ہوا وہ سارے recover کر گئے انہوں نے all time high touch کیا market نے بھی touch کیا اور اچھے quality stocks ہی انہوں نے بھی all time high touch کیا تو اس لیے دوستو جو لوگ اور جو investors اپنا پیسہ invest کر کے رکھتے ہیں ان کا ہی پیسہ بنتا ہے اور جو panic میں آ جاتے ہیں fear میں آ جاتے ہیں ان کا پیسہ نہیں بنتا ہے تو یہاں پہ دوستو پہلا جو stock ہم بتانے جا رہے ہیں وہ ہے HCL technology دوستو یہ جو stock ہے یہ technology sector کا one of the best stock ہے یہ دوستو ہمارے دیش کی blue chip company نکل کر آ رہی ہے اور IT services میں اس کا بہت ہی بڑا نام ہے دوستو اس میں بہت ہی اچھی valuations آج کل چل رہی ہیں آپ اس valuations پہ اس stock کو اپنے portfolio میں add کر سکتے ہو اور سپکے تھوڑے تھوڑے quantities میں آپ اس کو add کرتے رہیے گا دوسرا جو دوستو بڑا stock آ رہا ہے blue chip stock نکل کر آ رہا ہے that is maruti سو دوستو مروتی ہمارے دیش کی نمبر ایک auto company نکل کر آ رہی ہے four wheeler car میں اس کا بہت ہی بڑا نام ہے سو دوستو اس کی demand بہت ہی rise کر رہی ہے اس کی sale بھی increase ہو رہی ہے اور اس کی demand اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ اپنے جو delivery نہیں دے پا رہے ہیں اس لیے دوستو آنے والے time میں اس stock میں بہت ہی بڑا rise دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ اس میں بھی انشپ کے طرح investment کر سکتے ہو دوستو جو تیسا stock ہے وہ icici bank کا ہے تو دوستو جو icici bank ہے یہ ہمارے دیش کا blue chip company ہے bank کی financial company ہے اور دوستو یہ cooperative lending کرتا ہے جیسے hdsc bank ہے یہ جو bank ہے یہ ہمارا cooperative lending پہ ہی focus کرتا ہے اس لیے icici bank میں آنے والے time میں بہت ہی اچھا rise دیکھنے کو مل سکتا ہے اور government بھی جو ہے business کو promote کرنے جا رہی ہے اس نے ایک national infrastructure bank بھی بنایا ہے تو اس لیے یہ stock نے بھی بہت بڑا جو ہے rally دیکھی جا سکتی ہے تیس چوتھا دوستو جو stock ہے وہ ہے بجاج آٹو کا اور دوستو یہ this stock جو ہے this is the number one exporter of the two willers in India تو یہاں پہ دوستو اس کی جو export بھی بڑھ رہے ہیں اور یہ جو company ہے اس کے جو local level پہ demand بھی کافی increase ہو رہی ہے جیسے two willers ہیں and motorcycle and ان کی جو demand ہے وہ بڑھ رہی ہے تو اس لیے دوستو یہ stock بھی آپ کو بہت ہی اچھے returns دے سکتا ہے دوستو جو پانچ ماہ stock ہے that is the ntpc ntpc دوستو ہمارے دیش کی بہت ہی بڑی دیکھیں جا سکتی ہے this is the جو next ہے دوستو that is the reliance reliance ہمارے دیش کی سب کو bell known company ہے دوستو یہ number a company نکل کر آ رہی ہے اور دوستو اس کا telecom میں بھی business ہے and oil to chemical sector میں بھی business ہے یہ جو multi purpose business کرتی ہے اور دوستو اس کا جو آنے والے time میں بہت ہی اچھی growth دیکھی جا سکتی ہے اس میں بھی دوستو یہ stock بہت ہی اچھا correct ہو چکا ہے یہ بہت ہی اچھی valuation پہ مل رہا ہے اس نے all time high بھی لگایا تھا 2400 تک بھی چلا گیا تھا لیکن اب مجھے 2100 کے round جو ہے وہ trade کر رہا ہے بہت ہی اچھی valuation پہ مل رہا ہے آپ کو stock کو بھی اپنے portfolio میں add کرنا چاہیے اور ship کے through جو ہے investment کرنی چاہیے دوستو last is national building corporation construction corporation دوستو NBCC یہ ہے ہمارا last stock آج کا یہ بھی بہت ہی بڑی ہے company ہے PSU company ہے اور infrastructure structure میں یہ company کا بہت ہی اچھا نام ہے دوستو اس نے پچھلے time میں بھی بہت ہی اچھے returns دی ہے پچھلے ایک سال میں کا return دیکھو ہم نے اس پہ ایک separate video بھی بنا رہا کیا اس کو بھی آپ سن سکتے ہو NBCC کے results بہت اچھے آ رہی ہیں اور دوستو اس کی growth بہت ہی اچھی ہو رہی ہے اس نے اپنے investors کو بہت ہی اچھے returns بنا کر دیئے ہیں تو دوستو یہ بھی stock آنے والے time میں آپ کو اچھے return دے سکتا ہے اور آپ اس کو بھی ship کے through تھوڑھوڑی quantities میں add کر سکتے ہو تو دوستو یہ ہم نے پانچ پلس دو سار stocks آپ کو بتائیں ہیں جو کہ آپ اپنے portfolio میں add کر سکتے ہو اس میں دوستو کبھی بھی آپ lump sum میں invest نہ کریں دوستو یہ quality stocks ہیں یہ کبھی بھی جانا نیچے نہیں جائیں گے market کے accordingly ہی behave کریں گے جیسے ایسے دوستو ہمارے دیش میں economic recovery ہو رہی ہے ہمارے دیش میں جو infrastructure projects بھی لگ رہے ہیں اور جو ہر banking sector بھی improve ہو رہا ہے اس لئے دوستو آنے والے time میں یہ سارے جو stocks ہیں آپ کو بہت ہی بڑیہ return دینے کا دم کھم رکھتے ہیں آپ sip کے تھو invest کرتے جائیں آپ کو loss کے chances بہت ہی کم ہو جائیں گے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ sip کے تھو آپ کا risk بہت ہی کم ہو جاتا ہے آپ monthly basis پہ invest کر سکتے ہو weekly basis پہ کر سکتے ہو جہاں آپ yearly اور half yearly basis پہ بھی کر سکتے ہو and the best method is to do sip on the monthly basis جو بھی آپ کی monthly income ہے دوستو اس کے accordingly آپ تھوڑا تھوڑا پیسہ invest کرتے جائیں کیونکہ دوستو پیسہ تا اسی کا ہی بنے گا جو اس میں invested رہے گا market میں invested رہے گا کیونکہ جانتا دوستو دیکھا گیا جیسے ہی market volatile ہوتی ہے لوگ market کو short دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ دوستو fear آ جاتا ہے panic آ جاتا ہے لیکن دوستو panic کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے last time آپ نے دیکھا ہے کہ covid pandemic میں march اور april 2020 میں جو market بہت نیچے چلی گئے تھی stocks بہت نیچے گئے تھے اور اس کے بعد کیا ہوا دوستو سارے stocks بھر کر گئے market بھر کر گئے اور پیسہ کن کا بنا جنہوں نے invest کیا جو invested رہے اس لیے دوستو آپ quality stocks کے ساتھ جائیں سپ کے through invest کریں long term کے لیے invest کریں تو آپ کا پیسہ ضرور بنے گا سو انٹر میں دوستو ہم آپ کا دھنبت کرتے ہیں آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو اسے subscribe بھی کر لیں ہم آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو بہت پیش کرتے رہیں گے تھانکس اگین ویڈیو ویڈیو